بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا یہ بہت بہتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور رمضان میں نوافل کا سواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ستر ڈیزنٹ می سیونٹی ستر می انز جربی میں ہم کہتے ہیں کہ ہن لیمیٹڈ اللہ عجر بڑھا دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ایک رات لیلت القضر بھی ہے جو آخری پانچ تاک راتوں میں سے ایک ہے ستر ہزار راتوں سے افضل ہے تو یہ ایک بہت بڑی سادت کی بات ہے کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب فرمایا ہم اپنی اگر عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو اثر آپ نے دیکھا ہے کہ سیزنز آتے ہیں جس میں سیل لگتی ہے سیمنٹی پرنٹ سیل لگی ہے تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سیل تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیل کے اندر ساری چیزیں خرید لے تو انکر اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر بھی پچاس ہزار کی چیز ہے اور نائنٹی پرسنٹ سیل پر اس کو مل رہی ہے وہ پانچ ہزار کی خلط ہے تو یہ رمضان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو مافی مانگنے والا اس کی مافی قبول کی جائے کوئی ہے جو توبہ کو قبول توبہ مانگنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے کوئی ہے جو میرے سے کچھ مانگنے والا ہے اس کو میں دوں اس کی بات اس کے مانگنے کو میں قبول کروں تو یہ بہت سعادت والا مہینہ ہے اور یقیناً ہم سب بہت لگی ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے اس رمضان میں کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں کیامل لیل کریں کہ تراوی کو لازے پڑھیں رات میں ایک تراوی کے سجدے پہ تقریب انترہ سون ایکیاں ملتی ہیں اور روزہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے فرض روزہ تو ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی عجر کو نہیں پا سکتا ساری زندگی تو یہ اتنا ضروری ہے تو ہم کوشش کریں کہ دن میں روزہ رکھیں رات میں کیامل لیل کریں رات کو جاگیں جتنا جا سکتے ہیں تراوی پڑھیں تحجد پڑھیں سیاری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تحجد پڑھیں اور جتنا ہم عجر سواب لے سکتے ہیں اتنا ہم اکٹھا کر لیں جتنا ہم کر سکتے ہیں روزہ کوئی نہ چھوڑے سب کوشش کریں کہ روزہ ضرور رکھیں اور چار کام ایسے بتائے گئے ہیں علماء نے بتائے ہیں کہ اگر وہ چار کام کسی نے کی ہیں تو اس کے بخشش نہیں ہے باقی سب کے بخشش کر دی جاتی ہے ایک جو شراب کنے والا ہے اس کے بخشش نہیں ہے رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی ایک جو ڈل میں بغر سکینہ رکھنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی تیسرا جو کتائے تعلق کرنے والا ہے رشتے داروں کو چھوڑنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور چوتھا جو ایرنٹس کا نافرمان ہے ہر وقت انہیں دکھ دیتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی یہ چار کام سے آپ نے معافی مانگنی ہے میں نے بھی معافی مانگنی ہے جن جن سے کچھ اوپر نیچے ہوئے ہیں حمدان شروع ہو چکا ہے ان سے ایک دفعہ بات کریں اور ان سے معافی مانگ لیں جو دین میں جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اوپر اٹھاتے ہیں جو جتنا عجزی اختیار کرتا ہے جتنا چھوٹا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اوپر اٹھاتے ہیں اتنا ہی اس کا درجہ کو بلند کرتے ہیں تو چپا چپا کے نہ رکھے سے تیرا ہی نہ توائی نہ ہے جتنا گرے اتنا عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں تو کوشش کریں کہ آجزی اختیار کریں اس رمضان کا مہینے میں اور اللہ سے معافی مانگیں توبہ مانگیں جتنے ہم سے جانے میں انجانے میں گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں معاف کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں قرآن بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے ایک سنگ ہے ایک زندہ موجزہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے ہم قرآن سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہم نے دنیا کی کتابیں پڑھیں اور وہ پڑھ کے آپ پڑھے میں نے پڑھی وہ ہم جینئر بن گئے دنیا کی کتاب پڑھ کے کسی نے کتاب پڑھی اس سے لائر بن گیا کسی نے کتاب پڑھی جج بن گیا کسی نے کتاب پڑھی ڈاکٹر بن گیا تو اللہ باکی یہ کتاب ہے انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے رہنمائی حاصل کریں گے ایک نیک انسان بنیں گے اللہ کیا فرماتے ہیں اس قرآن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ بہت خودصورت بہت جامع بڑی مفصل کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو ان کی روح ہے وہ جگہ جگہ اس کا اثر ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھ کے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور رات کو جاگنے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ جو روزہ ہے صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سیری میں کھا لیا اس کے بعد دھوکے اور پیاسے رہے اور پھر افتاری میں دوبارہ روزہ افتار کر لیا ہم نے کچھ چینج لانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا سٹیٹس تھا رمضان سے پہلے تو رمضان کے اندر کچھ سٹیٹس تھوڑا سا بیلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں ہمانتداری اختیار کرنے کی کوشش کریں بد دیانتی سے تریز کریں اچھے اخلاق کی پریکٹس کریں اور ہلار رزق کمانے کی کوشش کریں تو ہم نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے حضرت امام گزالی رحمت اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گئے ہیں بہت بڑا علم تھا ان کے پاس تو ایک دفعہ انہیں احساس ہوا کہ جتنا علم میرے پاس ہے تو میں اس پر عمل نہیں کر پا رہا تو وہ جدو جہد کے لیے نکل پڑے اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے چودہ سال بارہ سے چودہ سال ریسرچ کی جدو جہد کی اور پھر انہوں نے اپنا جو نتیجہ ہے وہ چار پوائنٹس کی سورج میں انہوں نے بتایا کہ جو جتنا علم انسان کے پاس ہے وہ عمل میں اس وقت تک نہیں لاسکتا جب تک وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے اور نفس کو کنٹرول کرنے کے چار طریقے انہوں نے بتایا ہیں بڑے امپورٹنٹ طریقے ہیں یہ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں پہلا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ کم کھانا اس سے نفس پہ آپ کا کنٹرول آتا ہے کم سونا دوسری بات انہوں نے بتائی کم کھانا کم سونا اور تیسری بات انہوں نے بتائی کم بولنا انسان کم بولے اس سے اس کا نفس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور چوتھی بات امام گزالی رحمت اللہ نے بتائی بہت زیادہ ملاقاتوں سے اشتناب کرنا تو یہ کینن ہم رمضان اللہ ان چیزوں کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ انسان بائی ڈیفالٹ اس کی نیند کم ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ روزے میں زیادہ بولا نہیں جاتا بائی ڈیفالٹ وہ اتنی زیادہ اس کی سوشل لائف نہیں رہی تو ہم نے ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے کہ جتنا سے زیادہ سے زیادہ اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک مجھے بات یاد آگی ہے قیامت والے دین تین اشخاص لائے جائیں گے اللہ کے پاس ایک عالم کو لائے جائے گا عالم بہت تنچا مقام ہے اللہ پوچھیں گے میرے لئے کیا لے کے آئے ہو وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے لئے دین کو سیکھا اور سکھایا اشاد ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ علم اس لئے سیکھا کہ لوگ اس کو عالم کہیں تو کہا جا چکا جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک شہید کو لائے جائے گا شہید بہت بڑا رتپہ ہے لیکن اگر نیت خراب ہو گئی تو یہ بھی کسی فائدے کا نہیں تو اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو وہ شہید کہے گا اللہ آپ کے لئے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا جو اللہ کا جھوٹ بولتا ہے یہ اس لئے شہید ہوا تھا کہ لوگ اس کو بھاگے ہیں کہا جا چکا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک غنی کو لائے جائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بہت انچا مقام ہے لیکن اگر نیت خراب ہو گئی تو بے سود اللہ پوچھیں گے کیا لے کیا ہے وہ کہے گا اللہ آپ کے لئے کمائیا اور آپ کے لئے خرچ کیا جو آپ ملے گا جھوٹ بولتا ہے یہ اس لئے کیا کہ لوگ اس کو غنی کہیں تو کہا جا چکا جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ہم نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنی ہے کہ جو کام کریں وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں کسی انسان کو خوش کرنے کے لئے کام نہ ہو نماز کوئی بھائی نہ چھوڑے میرے بچوں میری بچیوں میں آپ کو بار بار نصیت کرتا رہا ہوں آج بھی آپ کو نصیت آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو آگے منت آپ سے کرتا ہوں کہ خدارہ نماز کو پڑھ لیجئے گا نماز کو پڑھ لیجئے گا نماز کو پڑھ لیجئے گا نماز نہ چھوڑیے گا یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا بہت آگے نیکیوں میں لے جاتی ہیں جو نماز چھوڑتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے اور میرے دیس کے زیادہ تر لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے پہلے حکم میں فیل ہو جاتے ہیں قیامت والے دین عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا تو نماز کو ہی نہ چھوڑے نماز بڑی اللہ کی ایک مفصل عبادت ہے اسے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عشق پر بلا کے توفہ دیا اور ہمارے پیغمبر کی جو آخری وسیعت تھی وہ یہی تھی صلاح 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 نماز 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 اور اپنے چھوٹوں سے اچھا سلو کرنا حقوق العباد حقوق اللہ تو میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس عظم کے ساتھ کہ میں بھی کوشش کروں کہ اپنا نمازان میں اپنے آپ کو دین کے اللہ کے قریب کرنے کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ رات کو جاگنے کی تراویہ پڑھنے کی اور تحجر پڑھنے کی اور اللہ کا کوئی حاصل کرنے کی کوشش کروں یہ وہی آج کل سیزن ہے جو سیل کا سیزن آتا ہے وہ اکثر لکھا ہوتا ہے لوٹ لو گو لوٹ لو جتنی بڑی سیل ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس سیل کے اندر چیزوں کو خید لے اور ہمارے اندر بھی یہ ایک نیکی کا لالے چوک زیادہ سے زیادہ نیکی آلہ سے سمیٹھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ گناہوں پر معافی مانگ لیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اور تقویے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیر بتاہ فرمائے